السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہدیل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلیے اللہ کے پیار سب سے بہتر اور منتخف دن اللہ کے نزدی جمعہ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کا منشاہ اور مرضی یہی تھی کہ تمام امتیں اسی ایک دن کو اپنے خاص متبرک و محترم دن کے طور پر منتخف کرے تابوں میں جس طرح قرآن افضل ہے مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل ہے ساتھوں میں شب قدر کی رات افضل ہے فرشتوں میں جبرعیل افضل ہیں عورتوں میں بعض اعتبار سے مریم بنت عمران افضل ہے خلیفہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے نبیوں میں اولیت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے عام نبیوں میں ہر اعتبار سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے اسی طرح ہفتے کے سات دنوں میں جمعہ کا دن باقی دنوں سے افضل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں تمہیں بتلاتا ہوں فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبرعیل ہے نبیوں میں سب سے افضل آدم ہے اور دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے مہینوں میں سب سے زیلت والا رمضان کا مہینہ ہے سب سے افضل رات شب قدر ہے عورتوں میں سب سے افضل مریم بن عمران ہے میرے دینی بھائیوں اور بہن تو جمعہ کے دن کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جمعہ کے دن پڑھی جانے والی کس سورہ کو اور ان کی فضیلتوں کو جانیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص جمعہ کے دن سورہ یاسی شریف اور اس کے بعد والی سورہ والصافات تھے اور پھر اللہ تعالی سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں اور جو اس نے مانگا اس کو مل جاتا ہے حضرت ابو ماما رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں یا دن میں سورہ دخان پڑھے گا تو جنت میں اللہ تعالی اس کے لئے ایک گھر تعمیر فرما دیں گے ابو رافع سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اس حال میں صبح ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے جنت کی خوبصورت عورت سے اس کی شادی کرر کر دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نکل کرتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن وہ سورہ تلاوت کی اس میں اولاد امران کا تذکرہ ہے یعنی سورہ آل امران قرآن کریم کی تیسری سورہ تو شام تک اس پر اللہ تعالی کی رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کے لئے فرشتوں کی دعائیں رہتی ہیں جو شخص سورہ کحف کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں جو آدمی ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کے اندر روشنی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں اور منور کرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس کو اپنی اطاعت کی توفیق اطا فرما دیتے ہیں اور اس کو اطاعت میں مزہ آنے لگتا ہے ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی خوشدلی سے کرنے لگتا ہے اپادت کرنے میں سستی نہیں کرتا اور اللہ تعالی اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک باقی رہتا ہے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جائے ہم سے بیت الشریف تک کی دوری کے برابر نور عطا فرما دیتے ہیں دینی بھائیوں اور بہنوں جمعہ کے دن پڑھی جانے والی کچھ خاص صورتیں اور ان کی فضیلتیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین آپ سبی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ